اسلام کم پیورز کیا حالیں آپ کے میرا نام ہے شاہست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کوکنگ و چاہستہ تو آج ہم پیٹا بریڈ بنانے جا رہے ہیں جسے شاورما بریڈ بھی کہا جاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ہاف کیجی میدل یہ ہے اور ایک ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں میں اس میں انسٹنٹ ایسٹ اور ایک ٹیبل اسپون ہی اس میں ڈالوں ہی میں شکر ایک ٹی اسپون ڈال رہی ہوں اور دو ٹیبل اسپون ڈالوں گی میں کھوکنگ آئل اور اب کریں گے اس سے مکس اچھا سا مکس کریں گے اس کو اس کے ڈو میں تقریباً پیزا ڈو والے انگریڈنٹ ڈالتے ہیں لیکن بس دو انگریڈنٹ ہوتے ہیں جو پیزا ڈو میں ڈالتے ہیں اور اس میں نہیں ڈالتے ہیں اور پیزا ڈو میں زیادہ ڈالتے ہیں اور انگریڈنٹ کی اس میں کم ڈالتے ہیں اچھا اس کو میں نیم گرم پانی سے بس نورمل ہی دون لوں گی بہت سخت نہیں کرنا ہے اس کو اور نہ بہت نہ رہو بس نورمل سا ہونا چاہیے اچھا یہ سٹکی ہوگا ہاتھوں میں تھوڑا سا چکے گا کیونکہ اس میں آئل کم ڈالے ہیں ہم نے لیکن پریشان نہیں ہوئے گئے تو بس دو بن کے ریڈیو گیا ہے میں ہلکی اسی نمی دوں گی اس میں پانی کی اور اس میں فنیشنگ دوں گی اور ایک گھنٹے کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ گرمیاں آ گئی ہیں تو یہ فٹا فٹ رائز ہو جائے گا بس اب اس کو کور کر کے تھوڑا سا آئل لگاؤں گی کور کروں گی اور پھر میں رکھ دوں گی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اب میں اس کو رکھ رہی ہوں کور کر کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تو ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے آٹا ہمارا اچھا سا رائز ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت زبدست سا رائز ہوا یہ اچھا اب میں اس کو نکالوں گی نکالنے کے بعد اس کے پیڑے بناوں گی اب سرفیس پہ ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے سیٹ کروں گی پھر اس کے بناوں گی ایک پل پیڑے بناوں گی اس طرح سے پارٹیشن کرنے میں آرام سے آپ کی ایک پیڑے نکالاتے ہیں ورنہ پھر چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کا پارٹیشن کر لیا ہے ٹوٹل ساتھ بنیں ہاں کہ جی میدے میں ساتھ بنیں گے میری بریڈز تو اب میں ان کو بیلوں گی بیلنے کے بعد ان کو رائز کروں گی پیڑوں کو رائز نہیں کرنا ہے کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے پیڑوں کو رائز کرنے کا بہت ہلکے ہاتھ سے لیکن ان کو بیلنا ہے ٹائٹلی نہیں بیلیے گا ان کو کیونکہ یہ رائز ہوئے ہیں بلکل ان کا پرف جو ہوگا وہ بیٹھ جائے گا اس طرح سے ہم سب کو بیل لیں گے بیلنے کے بعد اس طرح سے ہم سائٹ پر رکھتے جائیں گے ان کو کور کرتے جائیں گے کسی بھی چیز سے آپ کور کر لئے گا میں یہاں پر یہ جو میں نے ریپر اتارا تھا اسی سے کور کر رہی ہوں واپس جب تک یہ رائز ہوتی ہے میں یہاں پر ایک کے بعد ایک سارے پیڑوں کو بیل لوں گی اور بیلنے کے بعد اسی طرح سے کور کر کر رکھتی چلے جاؤں گی سب کو ساری بیرڈز میں نے بیل لی ہیں اس کے بعد اب جو سب سے پہلے میں نے بیلی تھی وہ اٹھا کر میں نے ڈالی یہ طوے پہ تو میں طوے پہ بنا رہی ہوں میڈیم لو آنچ کے پر ہم اس کو بنائیں گے تیز آنچ نہیں کر رہی گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر ببلز آ رہے ہیں اور یہ رائز ہو رہی ہے تیز آنچ کر دیں گے اگدم سے وہ وہیں پر پک جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو ہم سیکیں گے طاقت نہیں لگانی ہے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے سیکیں گے اور کلر زیادہ نہیں لانے کی ضرورت ہے اٹھ کے اوپر اس آرام سے اس طرح سے کر کے ہم اتار لیں گے تو یہاں پر مجھے بتانا یہ تھا کہ طوے پر آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اوون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بیس ٹی ہی ہوتے ہیں اوون والے اتنے اچھے نہیں لگتے تو یہاں پر دیکھیں یہ پک گئی ہیں اب ایک ایک کر کے میں سب کو اس طرح سے پکا لوں گی تو اب میں اس کو ہلکا ہلکا اس طرح سے کسی بھی کپڑے سے کسی بھی چیز کے سہارا ہم اس کو سیکھ کے میں اس کو رکھ دوں گی ابھی فی الحال بتانا مجھے یہ تھا کہ اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے سیکھ کے ہم اسے کور کر کے فریج یا فریزر میں آرام سے تین چاہ دیں گے رہ جائیں گی جب بھی آپ کو شاورما رول بنانا ہو تو آپ نکالیے اور اپنا شاورما ریڈی کر لیجئے اس میں لگا کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نارم کتنی سوفٹ تیار ہوئی یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے بلکل نہیں ٹوٹ رہی ہے یہ اب میں آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں آپ تھکنس دیکھئے اس کی کتنی سوفٹ ہے یہ اور یہ دیکھئے اندر سے کتنی زبدست بیک ہوئی ہے یہ بہت بہت ہی زبدست بہت نارم مولائم ہے تو ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور اگر اب تک میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اوکے اللہ حافظ